آپ دیکھ رہے ہیں جیکی ریل نیوز میں آپ کے ساتھ طالب 28 جون دوہزار چوبیس پیش ہیں آج کی خاص خاص سرکھیاں انجنئر رشید کو حلف اٹھانے سے روکنا جمہوری عمل کا مزاق ہے تاریخ گامی انجنئر رشید کو لوگ سباک رکن کی حصیت سے حلف لینے سے روکنے پر سی پی آئی ایم کے رہنما محمد یوسف تاریخ گامی نے بودھ کے روز اس فیصلے کو جمہوری عمل کے ساتھ مزاق قرار دیا ہے تاریخ گامی نے جنوبی کشمیر کے کول گام زلا کے بہی باگ گاؤں میں نامانگاروں کو بتایا جمہوریت کی بہت باتیں ہوتی ہیں تاہم جیل میں بند انجنئر رشید کو حلف نہیں اٹھانے دیا گیا یہ جمہوری عمل کا مزاق اڑانا ہے جمہور کھیتے میں چھ سے سات جنگ جو گروپ سرگرم ہیں ایڈی جی پی جمہور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرلہ پالیس ایڈی جی پی زون جمہور آناند جین کا کہنا ہے کہ جمہور کھیتے میں چھ سے سات جنگ جو گروپ سرگرم ہیں جن میں سے تین سے چار گروپ زلہ ڈوڑا میں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ڈوڑا میں بوت کے روز انکاؤنٹر کے دران حلاق ہونے والے جنگ جو نحال ہی میں دراندازی کی تھی محصوف ایڈی جی پی نے ان باتوں کا اظہار جمہور رات کو ڈوڑا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دران کیا امرناتھ یاترہ دوہزار چوبیس کے لیے جامع ٹرائفک اڈوائزری جاری کی گئی ہے امرناتھ یاتریوں کا پہلا جتھا آج وادی کشمیر پہنچے گا اپنی پارٹی نے کشمیر کی تمام سبائی اقائیوں کو تحلیل کر دیا ہے امرناتھ یاترہ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ اسیمل انتخابات کی تیاریاں شروع کریں سی ای او کی زلہ الیکشن افیسران کو ہدایت جاری جمہور کشمیر پولیج کے سربراہ آرار سوائن نے جمعہ رات کے روز کہا ہے کہ سالانہ امرناتھ یاترہ کو خوش اسلوبی کے ساتھ پایا تکمیل تک پنچانے کی خاطر تمام تیاریاں مکمل کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ یاتروں کے حفاظت کی خاطر ایس پی اوز پر علمدار عمد نہ غزیر ہے ڈائریکٹر جنرلہ پولیس نے کہا دعشتگردی آخری سانس گن رہی ہیں اور عوام کے ساتھ مل کر اس سے جڑ سے خواڑ فینک کر ہی دم لیں گے ان باتوں کا اظہار محصوف نے رم بن میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے درعان کیا